بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنے ہیں جی موموز جن کو ڈنپلنگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ میں نے گھر میں بنایا ہے نہایت آسان اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ ریسپی کو فالو کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے سب سے پہلے جی میں نے میدہ لیا اور اس کو میں نے چھانی سے چھان کے اس میں نمک آئل اور پانی ڈال کے اس کو میں نے اچھے اسے ادھا موند لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یاد رکھیں اگر جتنی اچھی آپ کی ڈو تیار ہوگی نہ اتنے ہی مزیدار موموز بنیں گے اور اس کو بالکل مشین کی طرح گول گھمانا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر دھوڑا سا پھر آئل ڈال کے اس کو فریج میں آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یہاں ہاتھے گھنٹے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی سبزے کی طرف جاتے ہیں اچھا میں نے کئی دفعہ موموز بنانے کا طریقہ دیکھا ہے جس میں وہ لوگ چکن کو کچھا ہی رکھتے ہیں مجھے وہ چیز کچھ سمجھ نہیں آتی ہے پتہ نہیں کیوں حالانکہ وہ چیز پک جاتی ہے بعد میں جب اس کو بھاپ دیتے ہیں سٹیمر میں سٹیم دیتے ہیں پک جاتی ہے لیکن مجھے کچھ چیز وہ نے سوٹ نہیں کرتی اس لیے میں چکن کو بوائل کیا ہے نمک ڈال کے ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے تھوڑا سا اس کو بوائل کر لیا اس کے بعد یہ میری بیجیٹیبل ہے اللہ تعالی جنہ نصیب کرے میری والدہ کو کٹنگ ہمیشہ انہوں نے ہی کرنی ہوتی تھی اور اب جب کٹنگ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار کٹنگ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کوکنگ میں خیر جی میں نے گاجریں تو قدو کش کر لی تھی لیکن شملہ مرچ کو میں نے پھر ہاتھ سے بری بری کٹنگ کی ٹھیک ہے یہ چکن بھی میرا ریڈی ہو گیا ایک سائٹ پر جی میں نے دھنیا مرچیں اور گاجر اور شملہ مرچ رکھ کی ٹھیک ہے اب اس میں جو چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں سویا سوس چلی سوس ٹھیک ہے نمک لسن ادرکا پیسٹ اور تھوڑی سی یخنی جس میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا ٹھیک ہے یہ ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب جی یہ موموز بنانے کے دو طریقے ہیں بتاؤں گی میں آپ کو دونوں ٹھیک ہے لیکن مجھے جو طریقہ آسان لگتا ہے وہ دوسرا والا ہے لیکن بتاؤں گی میں آپ کو دونوں یہ دیکھیں جی ایک طریقہ جو یہ ہے اس میں جی آپ نے ایک پروٹی کی طرح پیڑا بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر آپ نے لمبا لمبا جیسے پراتھا بناتے ہیں اس طرح کر کے اس کی کٹنگ کر لینا ہے مطلب پیسیز بنا لینا ہے اتنے سائز کے جتنے آپ موموز کھانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ان کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اب جی کٹنگ جب کر دی ہے تو اس میں تھوڑا سا میں خوشکہ لگا کے ان کو آپس میں مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ چپکے نہ دوسری سائٹ پر میں نے سٹیمر جو تھا ریڈی کر لیا ہوا تھا اس کو پانی ڈال کے اس کو گرم کرنے رکھ دیا تھا اور وہ ایک سائٹ پر گرم ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو لگا کے ایک سائٹ پر رکھا گیا اب جی ایک ایک وہ لینا ہے ٹھیک ہے روٹی کا ٹکڑا اور اس کو اس طریقے سے بھیل لینا اور بیچ میں فیلنگ کر کے اب اس کے بھی دو طریقے ہیں اچھا موموز جو ہم نے بزار میں دیکھے ہیں وہ بھی دو تین شیپس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو شیپ سب سے زیادہ ایزی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے کر کے دونوں سائٹوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جوڑ دیا اور یہ ایک شیپ یہ ریڈی ہوگی ٹھیک ہے دوسری جو شیپ ہے نا وہ ہے جی اسی طرح روٹی کو بیل کے اس کے بیچ میں فیلنگ کر کے ایک چھوٹی سی کٹوری سی بنا لیتے ہیں گول گول گوما کے نا اس کو آپس میں جوڑ کے ایک چھوٹی سی کٹوری بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دو تین طرح کے آپ کو نا بنانے سکھا دوں گی تو انشاءاللہ تلہ آپ کو بہت ایزی لگے گی نمپلنگ موموز ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں فیلنگ بھی ہے اچھا دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا طریقہ ہے کہ اسی طرح آپ نے ایک روٹی بیل لینی ہے ٹھیک ہے بڑی سی اور کوئی بھی گول شیپر اگر آپ کے پاس ہو میرے پاس یہ گلاس تھا تو میں نے اس کو اس کی مدد سے ایسے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے گول گول سے پیس بنا لیں ٹھیک ہے اور ان کو سائیڈوں سے ریموف کر دوں گی ایکسٹر روٹی کو اس کو پھر نیکسٹ پیڑے میں کام آ جائے گی وہ ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو گول گول بن رہی ہے اس کو میں بیچ میں فیلنگ کروں گی ٹھیک ہے اور فیلنگ کر کے اسی طرح اس کو بھی ایک سائیڈ پر رکھیں گے یہ مجھے سب سے آسان طریقہ لگتا ہے اور مجھے آسان ہی لگتا ہے ٹھیک ہے اس دیکھیں یہ میں نے بیچ میں فیلنگ ڈال کے اس کو سائیڈوں پر جوڑ کے یہ میں نے کانٹے سے اس کو سائیڈوں پر ہی شیپ دے دینی ہے بڑی پیاری سی شیپ آ جائے گی اور وہ سٹیمر بھی میرا جو تھا وہ آلموسٹ اب ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کو اوپر جالی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے شیپ دبا کے ذرا زور سے تاکہ نے ذرا شیپ بنے پیاری سی اس کے بعد جی اب سٹیمر کی باری آنے والی ہے آجو 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 آگئی اچھا یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال کے اس کو گرم کر دیا تھا اب میں نے جو اوپر اپنا جالی رکھی ہے اس کو جی میں تھوڑا سا آئل لگا لوں گی تاکہ وہ جو ہمارے موموز ہیں وہ ان کے اوپر چپکے نا اب جی بس میں نے اس کو ڈھک دینا ڈھک دینا آلموسٹ تھرٹی ٹو تھرٹی فائف منٹس کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں نے چیک کیا یہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے پھر میں نے جی یہ ایک سائیڈ پر نکالنے شروع کی ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک پیار محبت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور انسٹرا پہ اور فیس بک پہ بھی مجھے فالو کر لیں اچھا کچھ نہ بچ کے تھی میں نے کیا کیا میں نے ان کو فرائی کر لیا فرائی بھی کر کے بہت مزہدار وہ بھی بن گی تھی اس کی میں ویڈیو نہیں لے سکی ریڈی ہوئی کی لیکن میں فرائی کرتے ہو کی ویڈیو بنا لی تھی وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی اور آپ یہ جی مومو سیارس کو کیچپ کے ساتھ ان کی ویسے ایک سپیشر سوس ہوتی وہ بھی کبھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے آئل میں ان کو تر لیا تھا یہ بھی بہت مزہدار بن گئے تھے اور پھر ان کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کائنڈلی کائنڈلی پلیز سینکیو اپنا خیار رکھئے گا الحمدللہ